مونسون کا تیسٹرہ سپل ندی نالے بپر گئے ڈی جی خان میں بارش کے باعث برساتی ندی نالوں میں تغیانی دادو کے کرتھر پہاڑی سلسلے میں بارشیں کاشو میں سیلاب کی صورتحال پچاس زائد دیہات کا زمینی رابطہ منکتا درجنوں گاؤں زیرے آپ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے رزمک میں ڈرین ٹوٹنے سے کئی دیہات زیرے آپ سیلابی پانی گھروں میں داخل کئی مکانات گر گئے سیلابی ریلہ کچھے کے علاقے کی طرف بڑھنے لگا تو سلمان سخی سرور میں بھی برساتی ندی نالوں میں تغیانی سہون میں بھی شدید بارش کے بعد ندی نالوں میں سیلابی صورتحال بارشیں برسانے والا تیستہ سپل رنگ جمانے لگا کراچی میں وقفے وقفے سے بارش چند گھنٹوں میں گرہ چمک کے ساتھ تیز بارش متوقع مختلف علاقوں میں سہلابی صورتحال کا خدشہ عوام کو تکلیف سے بچانے کے لیے پولس بھی متحرک کے الیکٹرٹ نے شہریوں کو بزلی کے تاروں کھمبوں اور بل بورٹ سے دور رہنے کا کہہ دیا تیسرا سپل 26 دولائے تک بارش برسائے گا تھر میں بارش پیاسے سہرہ کے بعد سے خوش تھر پارکر اسلام کوٹ میں گزشتہ شام سے بارش کا سلسلہ جاری اب تک 213 میلی میٹر بارش ریکارڈ حیدر آباد میں بھی عبر رحمت برس پڑا حیدر آباد میں گزشتہ روز کی تیز بارش کے بعد امرجنسی نافذ پٹیاری میں بھی بارش مہکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارشوں کی پیش گئی اداروں کو گالی دھمکی دینے والا اداروں کا ٹھیک ادار نہ بنے وزیر اطلاعات مریم مورنگ زیب کا فواد شاہد جی کے بیان پر ادعمل کہتی ہے امران خان کو اقتدار میں واپسی کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور انٹی اسٹیبلشمنٹ کا کھیل نہیں کھیلنے دیں گے کسی کو بھی آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے نواز شریف اور مسلمی قنون کا بیانیاں آئین کا بیانیاں ہے اور رہے گا آئین جمہوریت اور امام کے حق حکمرانی پر سمجھو تا نہیں کریں گے ٹرسٹی وزیراعلا کی آئین میں گنجائش نہیں رینما پیپلز پارٹی کمر زمان قائرہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں سیاستدانوں کا احترام بھی ضروری ہے پارلیمانی پارٹی کا نئی منڈیٹ پارٹی قیادت کا ہوتا ہے وفاقی وزیر شازیہ مری بولی کہ عمران خان گالی گلوج کی سیاست پر یقین رکھتا ہے مرتضی وحاب نے کہا ہر کسی پر قانون کا یقصہ اطلاق ہونا چاہیے آئین میں پارٹی سربرا کے اختیارات واضح ہیں ڈیڑھ ماہ میں پنجاب کے وزیراعلا نے دو مرتبہ حلف اٹھایا تیسرے کی تیاری ہے سربرا عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی تنقید کہتے ہیں اب نون لیگ نے پاکستان کی آخری امید عدلیہ کو نشانے پر رکھ لیا ہے اس سے بڑا معاشی بہران اور سیاسی ادم استحقام کیا ہوگا کرونا کے وار جاری محلق وائرس کے ہاتھوں مزید تین افراد لکمہ اجل بن گئے قومی دارہ سہت کے مطابق گزشتہ چاوز گھنٹے کے دوران پانچ سو بتیس نئے کیسز ریپورٹ ملک بھر میں مضبط کیسز کی شرعہ دو اشاریہ سات چار فیصد رہی ایک روز میں سب سے زیادہ شرعہ لاہور میں سات اشاریہ چار سات فیصد ریکار فیصل آباد میں چھ اشاریہ آٹھ چھ فیصد رہی کراچی میں گیس کا بہران شدید ہو گیا جنرل انڈسٹری کو گیس کی سپلائی چاوز گھنٹے کے لیے بند کر دی گئی کیمٹیف پاور کو بھی گیس کی سپلائی بند گیس کی ترسیل پیر کے صبح آٹھ بجے تک بند رہے گی سوئی گیس وکاؤں کے مطابق گھریلو سارفین کو ترجیحی گنیادوں پر گیس سپلائی کے لیے لوڈ منجمنٹ کی جا رہی ہے لاہور ائرپورٹ پر تیاروں میں کمی اور موسم کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر ملکی اور غیر ملکی تین پروازے منصوب آٹھ تاخیر کا شکا موسیقی